سابقا ڈیپٹے سی ایم سکھجندر سنگھ سکھی ردعوہ زی پنجاب رہنہ ہمارچل دے سٹوڈیو پہنچے گے سکھجندر سنگھ ردعوہ نے زی پنجاب دے منچ دے وڈا بیان دتا کہ پارٹی میں نوں وڈیاں ذمہ واریاں دے رہی سی پر میں انکار کر دتا میں ل او پی بھی چھڑ دے یعنی کہ سکھجندر سنگھ ردعوہ کہہ رہے لے کہ لیڈر آف اوپوزیشن میں نوں آفر کیتا گیا حالانکہ پرتاب سنگھ باجبہ مجودہ لیڈر آف اوپوزیشن کادیا دو بدائیت نے پر نوی چرچہ سکھجندر سنگھ سکھیر دا وادے بیان نے چھڑ گیا کہ پارٹی میں نوں بہت ذمہ واریاں دے رہی سی جس چھے لیڈر آف اوپوزیشن دے بھی پر میں چھڑ دے اس دن آل ہی کلتار سنگھ سندھوہ تے بڑے سوال ٹھوکے کہ پتاب دید دانسوا سپیکر کھتار سنگھ سندھوہ نے ٹھیک رول نہیں ادا کیتا انہوں نے جو حولی سولی انچارز گنگر جی پرتاب سنگھ بنا رہتا انہوں نے نو چلان دیتے دسوان چلان دین تو پہلوں رزین کر گئے جس ویلے اسی لائے کے گئے ہیں میں سوک سرکار گیا ٹیپٹن صاحب نے پہلے انہوں کال کی تینا میرے کہا انہا جی میرے کوئی ٹیمپریچر ہے جی پتا نہیں کیا ہے پھر میں نے ڈی جی پی صاحب دا کال آئی کہ انہا نو تو سی گال کرو لے کے ہو میں گال کی تی میں کہا ٹیمپریچر ہے سائیڈ تے بیٹھ دی تو آپ جانا جرور ہے فارم دے تیسی گال کی تی اور انہا نے کنگر جی پرتاب ہونا جہندے ہیں پہلے گال کی تی میں کسی منتری اور پلیٹیکل آدمی کے سامنے بات نہیں کروں گا ای ون میں ڈی جی پی اور آپ کے ایڈوکٹ جنرل کے ساتھ بھی بات نہیں کروں گا بات جنہا کری کیپٹن اپنے دسی نے کنسل کی تا نا کر دکھوں گا یہ ہون دو نا چکی کھچڑی پکی یا میں نو سی ایل پی لیڈر دا ہونا نا کیا سی میں نا کیتی سی میں کار نہیں ہوں کہا کہ میں کہا میں ڈیپٹی سی ایم رہ گیا میں امریسٹر ہوئی رہا تے تو اسے کسی خورپان دے تے میرے کہیں تے میرے دو ایم ایل اے بھی گئے سی جنہا دے سامنے میں نا کر کے ہیں میں کھلا دکھا رکے ہیں بات چا پھر میں میسے بھی کار دے تھا کہ میں نو یہ نہیں چاہی دی تے جی میں نو تو سی پڑھونا نا تے کانگرس آئی کھوان چا یہ کہ دے کوئی جگہ مل سا دی تو تھی منو اڈجسٹ کر دو مریندر سنگو نا جڑی کسم کھا دی او دا بہت بڑھا کانگرس پاری نقصان جڑا چکھونا پیا پر کھوان آنے چا تسی بھی ناڑ سی آسی تا آئی تے پچھے اٹھے سی تو انہوں پتا کہ جد دن چھبی اپریل نو دو جار اکی نو میں ریزائن دے کیوں تے میں ہی اٹھے ہیں توڑے سارے چینل آنے یہ دسیاں گیا کہ کیوں اسا ڈیل آئی او دو تسی کھل کے میڈیا سامنے بول لے نہیں ہے کہ سچی ہے جدو کیبنیٹ میٹنگ چالتا ہے اسی تیسی ریزائن دیتا سی تے اٹھے گئے سی کیپٹن صاحب کہہ دیں کہ نہیں دیتا انہیں کیپٹن صاحب کہہ دیں کہ باقی کیبنیٹ کہہ دیں جیڑی اونا نا بی جے پی جی گئے نے اوہ ہی کہہ دیں کہ ریزائن دے کے آیا کہ نہیں ہے کیپٹن امریندر سنگو نے جو ساجہ ملییا او دامتوا صاحب دی چوٹھی ساؤں کھا کے سپیکر صاحب دیں جی سپیچز کھٹی گئے تے اونا نے ایجے پارٹی ورکر اوہ تھے رول نبایا یہ دنیا سپیکر صاحب کانکچو نے جی خرید کرونے جانے یہ سپیکر دا کام نہیں یہ ایمیلے تے مرسٹر دا کام نہیں کالے جیڑا میں بیکھا ہے کہ بنا مطلب تو جی روڑا بھی نہیں پیا پندرہ میٹن لی اٹھ جارن جی پتہ رہی دلیوں کو یہ آٹر لینے کے ہونے کے کرنا کی جان سی ایم صاحب وہ سلے نیزی کے بیٹھے ایک دھامی کہہ دینا کہ اٹھ جارن اوہ دے بعد توسی دیکھا کہ جن روہ آور نہیں دینا جڑیاں آگئے ہیں توڑا کوئیسٹن آر نہیں رکھنا یہ دے کتھے جا کے آپ پوزیسن اپنا روڑا کتھے پائے گی موڑتے ہو گیا کہ تو اٹھے سامنے روڑا پاسکنے ہیں نفجو سنگھ تالیوال میرے سی یوگی اسے خبرتے جانکاری دے رہے ہیں نفجو تو سکجندر سنگھ رنداوا دے بیان دے کی سیاسی معینے کھٹی ہے مینے کھٹن دی ضرورت نہیں کریشن بہت اس پاسٹے لحظے دے وچونہ نے ساری انگلہ رکھی ہے جی کر سیشن دے ہوتے سپیکر دی پومیکا وہ اک پاسٹر پومیکا قرار دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اک تیر بار کے کام کیتا ہے وہ اک تائم دفزے ہے کہ ایس تائم تک پنجاب دے سپیکر ہون دے سی وہ اس طریقے بھی پومیکا دے کر دے سی کہ پاسٹر ریزائن دے رہے ہیں کیونکہ سپیکر دیڑا ہے اور نیوٹرل ہون دے کہ کلتار سندبہ آراندی جیس طریقے بھی پومیکا رہی ہے کہ ہر پندرہ منٹ میں سیشن ارجین کر دینا اور کہنے دے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ دلی تو جڑی ہے پوری جڑی ہے سکھیل ہے کہ اس کو باہ جڑی ہے اسے نوکے چلاؤں دے ہونکے دو جی کا لجیڑی کاؤگریز دا ایس ویڑے جو حاشیتے پہنچی ہے جس طریقے دے نار اتھت پر تو تھارا دا سفر ہے کیپٹن امریندر سنگھ انہوں نے سدھے سوالنا دے کے ریدے لیوچے لے آترا کیتا ہے تیرے لیوچے کھڑا کیتا ہے انہوں نے کہا ایک سرے کہ سارا کچھ جڑا کیپٹن امریندر سنگھ انہوں نے کام نہیں کیتا انہوں نے بادلہ نال سے بی جے پی نہ ہاتھ ملا کے جڑا کام کیتا جس طرح کے آج جب حشر جیڑا ہے وہ پنجاد ویچ کاؤگریز دا اے ہویا تے نہیں یہ حشر کاؤگریز دا نہیں سی ہونا اس پر علاوہ جیڑی بڈی کا لوگنا ریولو کہی گیا وہ کہہ رہے کہ جی اسی سو کھا دی تے سو جیڑی نہیں نبائی تے او دا نتیجہ سانو بکرن مل گیا جی کپٹن امریندر سنگھ انہوں نے چوپی ساو کھا دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نبجود جان کر دی سان پانواستی